بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکہل ٹپس کے جانب سے خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سناؤں گے لیئر پنیرز آج میں حاضر ہوں ایک نئی اور اہم ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو سلم ہونے کے بارے میں بتاؤں گی کہ سلم کیسے ہوا جاتا ہے یا سمارٹ کیسے ہوا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈائیٹنگ کا بلکل بھی نہیں کہوں گی بے شک کھائیں جو مرضی کھائیں اور جب دل کریں تب کھائیں لیکن اگر آپ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو میری ان باتوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا اس لئے آپ سے ریکویسٹ کٹیوں کہ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سارے حصوروں کے بارے میں پتہ چل جائے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بظاہر تو سننے میں عجیب لگتا ہے کیونکہ یہ چیز ہر کسی کے ساتھ ممکن نہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھتے بھی ہیں اور دبلے پتلے بھی رہتے ہیں اس کے لئے وہ جو کچھ کرتی ہیں یقیناً آپ بھی کرنا چاہیں گی تاکہ کسی کی محنت کے بغیر آپ بھی سلم رہ سکیں اس کے لئے آپ کچھ اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا جو کچھ عرصے کے لئے تو آپ مشکل لگیں گے بعد میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان اصولوں کے بارے میں نمبر ایک موٹا پوٹ جائے گا ان سب باتوں سے ڈرنے کے بجائے جو دل چاہے کھائیں لیکن اس طرح نہ کھائیں کہ جب دل چاہے تب کھائیں جب آپ کا جسم آپ کو کھانے کا سگنل دے تو کھائیں اسے آپ کے وزن پر فرق نہیں پڑے گا نمبر دو تسلی ہو جائے تو کھانا بند کر دیں پیٹ بھرنا الگ بات ہے اور تسلی ہو جانا الگ بات ہے پیٹ بھر جانے کے بعد آپ کو بے سکونی گنودگی اور بھی اتمنان ہونی لگتی ہے مگر تسلی کا مطلب ہے کہ آپ کی بھوک میٹی چکی ہے کھانے کا مقصر بھوک ختم کرنا رکھئے پیٹ بھرنا نہیں نمبر تری باڈی لینگویج سمجھئے ایک نارمل انسان نہ تو چکنائی سپریز کرتا ہے اور نہ ڈائیٹنگ کرتا ہے بلکہ وہ اپنی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے جس پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو موٹا ہونے سے روک لیتا ہے اگر صرف کھا لیے جائے گا تو اس کا نتیجہ موٹا ہوگا صحیح بات یہ ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کو سمجھئے اور جسم جس وقت سگنال دے تو اس سگنال پر غور کرنے کی عادت کو اپنائیے اس طرح آپ اپنے آپ کو نارمہ رکھ سکتے ہیں نمبر چار جب بھوک لگے تب کھائیں اکثر لوگ صرف کھاتے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہیں بھوک لگ بھی رہی ہے یا نہیں اس لیے جب پورا پورا احساس ہو جائے کہ بھوک لگ جائے تب ہی کھائیں اور جب بھوک لگ جائے تو کھا لیں پھر بلا وجہ انتظار نہ کریں بلکہ جیسی بھوک کا احساس ہو کھا لیں نمبر پانچ موڈ اگر آپ پریشانی ٹینشن میں مبتلا ہیں تو اس وقت کھانا نہ کھائیں اس سے میدہ پر بھی اثر ہوگا اور آپ بلک بھی کھا لیں گے جذبات جب غالب ہوتے ہیں نمبر چھے دھیان کھانے پر رکھیں کھانے کے وقت کھانے پر دھیان دیجئے کوئی اور کام کرتے وقت مت کھائیں کیونکہ اس طرح دھیان دونوں کام پر لگائے رہیں گے تو زیادہ کھانے پر بھی آپ کو احساس ہوگا کہ کھانا کم کھائے ہے جیسے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھائیں تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ کتنا کھائے ہے توجہ صرف کھانے پر رکھیں گے تو نہ صرف کھانے کے لئے کھائیں گے بلکہ کتنا کھایا اس کا بھی احساس رہے گا نمبر چھے احساسات آپ نے کیسا کھانا کھایا اس کا ذائقہ اچھا تھا برا تھا زیادہ کھایا کم کھایا اس کا احساس جسم ہی ڈلاتا ہے اگر کھانے کے بعد جلن گیس وغیرہ ہو تو اس کا احساس بھی فورا ہی ہو جاتا ہے اس لیے جسم کی سگنال ہمیں سکون بے سکونی اچھے برے کام احساس دلاتے ہیں اور اسی احساسات بنا پر ہم اپنے جسم کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں یعنی اپنے جسم کی وانٹس کو سمجھ سکتے ہیں با الفاظ یہ گرس نہیں ہے اگر ہم کچھ سگنال سمجھنے لگیں تو خود کو کافی حد تک سلیم اور سمارٹ لگ سکتے ہیں یعنی جسم کے اس اچھارے کو سمجھئے کہ جو چیز وہ کھانے کا اسرار کر رہا ہے وہ ذائقہ دار ہو تو کھائیے ہر بے مزہ چیز مد مو کو لگائیے یہ سمجھئے کہ اگر آپ کا جسم کچھ سکون ہے تو آپ نے سی کھایا ہے جسم کی طلب کو سمجھئے وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرے اسے ہی کھائیے اگر آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو نہ صرف یہ خود کو پریشانی سے بچا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے ہی جسم کی زبان سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ملیں گے رنگ ریزائلٹس اور آپ پائیں گے سمارٹ بارڈی انشاءاللہ اب میں آپ کو بتاؤں گی صحت کے چند گور جن پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے کھانے سے اس وقت ہاتھ روک لیں جب تھوڑی سی بھوک رہ گئی ہو اگر کھانے کے اوقات کے درمیانے وقفے میں بھوک لگ جائے تو تازہ پھل اور سلاد جیسی ہلکی چیز کھا لیں کھجور کھانے سے آپ کے بلڈ کاؤنٹ کون کی کسی مخصوص مقتار میں سفید اور سرخ کلیوں کی تعداد اور تناسب کا تعیون ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے نمبر فور پھل کا جوس پینے کے مقابلے میں پھل کھانا زیادہ صحت بخش ہے نمبر فائیو کھانے کے دوران ذہنی طور پر خوش اور پر سکون رہیں اس طرح آپ اپنی غذاب بہتر طریقے سے حضم کر سکیں گے نمبر سکس ریفائنڈ آٹے سے گریز کریں اس کی بجائے چکی کا پسا ہوا آٹے استعمال کریں جس میں ریشے کی وافر مقدار ہوتی ہے نمبر سیون سفیر چاول کے مقابلے میں غیر پالی شدہ براؤنڈ چاول زیادہ صحت بخش ہوتا ہے نمبر ایٹ یاد رکھئے چینی صرف ہرارے کا ایک ذریعہ ہے نمبر نائن اپنی غذاب میں کلے کو شامل کریں یہ پروٹین سے پور ہوتے ہیں نمبر ٹین دالوں بیجوں اور جئی میں پائے جانے والا ریشہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے نمبر الیون خانوں کو زیادہ پکانے سے اس کی اہم غذایت زائع ہو جاتی ہے نمبر ٹویل ایک پرفیکٹ جلد کے لیے پھل سلاد اور آٹھ سے دس گلاس پانی روزانہ ایک پرفیکٹ غذا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری سینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو شیئر بھی کیے کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ